بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین اکرام انڈین میڈیا کی جانے سے ارمینیا اور آزربائیجان کی حوالے سے ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے سکسٹی ایس ایس جی کمانڈوز ارمینیا کو تباہ کرنے کے لیے آزربائیجان بھیج دیئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے کہو چینل پر نیانے والے موزز ناظرین سے انتہائی مدوانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریزوں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لیوے بیڈ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانب موزز ناظرین گرامی انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان آزربائیجان کی کھول کر مدد کر رہا ہے اور اب پاکستان نے ارمینیا کو مزید تباہ کرنے کے لیے اپنے ایس ایس جی کمانڈوز بھی آزربائیجان بھیج دیئے ہیں اس سے پہلے انڈین میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی خفیہ اجنسی آئی ایس آئی بھی آزربائیجان میں مجود ہے اور آزربائیجان کی مدد کر رہی ہے موزز ناظرین اس حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور اس کا میڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتا ہے مر جوید باجوا نے مزید کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنا ایک فوجی بھی آزربائیجان نہیں بیجا لیکن جب آزربائیجان کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم آزربائیجان کی کھل کر مدد کریں گے لیکن ناظرین محترم یہ بات سچ ہے کہ ترکی آزربائیجان کی حمایت کر رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی کی فوجی اور جنگی ساز عثمان آزربائیجان میں مجود ہے تو ناظرین محترم آپ کی انڈین میڈیا کے بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ باپس میں ضرور بتائیے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ